سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بیلاروس میں گاڑی پر یکرین ماف کردوں کا سٹیکر لگانے والے پادری پر جرمانہ آئیت کر دیا گیا بیلاروس میں اپنی گاڑی پر یکرین ہمیں ماف کردوں کا سٹیکر چسپا کرنے والے یونانی کیتھولک پادری پر چار سو نوے ڈالر کا جرمانہ آئیت کر دیا گیا عالمی میڈیا کے مطابق مشرقی بیلاروس کے شہر مابلیو کی ایک عدالت نے 28 مارچ کو واصل یابورو پر اپنی گاڑی پر متنازہ سٹیکر لگانے کے جرم نے چار سو نوے ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا یابورو مابلیو کے قریبی قسمے میں کیتھولک چرچ کے پادری ہیں یابورو یونانی شہر ایوانو فرنکسک کے ایک یونانی کیتھولک سکول میں تلیم بھی حاصل کر چکے ہیں پادری کو 25 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں سماعت تک حراستی مرکز میں رکھا گیا تھا تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پادری کی جانت سے سرزد ہوئے جرم کی نویت کیا تھی واضح رہے کہ روسی اتحادی ملک بیلاروس کے صدر نے روس کو یکرین کے خلاف بیلاروسی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جبکہ روسی مضائل حملوں میں سے کچھ بیلاروسی سرزمین سے بھی کیے گئے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ